دوستوں اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی آپ کی زندگی سے بہت اچھی ہے آپ کو وہ نہیں ملا جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے تو ایک بار آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج ہم آپ کو ایک کووے کا واقعہ سنانے والی ہیں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری آج کس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں ہیں آپ نے اس سے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئیں گا آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تو آئیے بینہ وقت کو خراب کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ایک کووہ تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا اسے یہ تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گال پر کووے کے آنسو کا ایک قطرہ گرا انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کر اوپر دیکھا تو دیکھا کہ ڈال پر بیٹھا ہوا ایک کووہ رو رہا ہے بابا جی نے پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تمہیں کیا دکھ ہے کووے نے کہا رو نہیں تو کیا کروں میری بھی کوئی زندگی ہے میرا رنگ کالا ہے جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ مار کر اڑا دیتے ہیں کتنی بری آواز ہے میری کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں پالتا بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کووے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے لیکن بزرگ کی نصیحت کا کووے پر کوئی اثر نہ ہوا اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو ان بزرگ نے کہا اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کروگے کس کی زندگی تمہیں اپنی زندگی سے اچھی لگتی ہے مجھے بتاؤ کووہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا اگر زندگی میں مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا کیا خوبصورت رنگ ہے اس کا بزرگ نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے ملاقات کر کے آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کووے نے کہا یہ کون سی بات ہے آخر وہ خوش کیوں نہیں ہوگا اس کے بعد کووہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا کووہ کہنے لگا ہنس بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تم سے پیار کرتے ہیں اتنی زبردست زندگی ہے تمہاری کتنا خوش رہتے ہوگے تم تم تو اس دنیا میں سب سے خوش قسمت پرندے ہو ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں سب پرندوں کے اتنے خوبصورت خوبصورت رنگ ہیں میرا بھی کوئی رنگ ہے دور سے تو پانی کے اندر میں نظر بھی نہیں آتا ہوں یہ بھی بھلا کوئی رنگ ہوتا ہے تم توتے کو دیکھ لو کتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا لال نیلا پیلا اتنے پیارے پیارے رنگ اتنی پیاری اس کی آواز وہ تو باتیں بھی کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں مٹھو مٹھو بلاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں زندگی ہے تو توتے کی کاش میں بھی ایک توتہ ہوتا کوئی یہ ساری باتیں سن کر بڑا حیران ہوا کہنے لگا تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو ہنس بولا ہرگز نہیں اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے توتہ تو مجھ سے بہت اچھا ہے اب کوئی وہاں سے اڑا اور توتے کی تلاش میں نکل پڑا کتنی ہی دیر وہ توتے کو ڈھونٹا رہا لیکن کوئی بھی توتہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا توتے کا رنگ بھی سبز تھا اور پیڑ کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا تو بھلا وہ نظر کیسے آتا تین چار جنگلوں میں چکر لگائے پھر جا کر اسے کہیں ایک توتہ ملا کوئی نے کہا توتے بھائی کیسے ہو کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی کتنے خوش رہتے ہو آپ کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے آپ کی لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کھانا پانی دیتے ہیں مٹو مٹو کہتے ہیں کتنے خوش رہتے ہوگے آپ آپ کی زندگی کتنی اچھی ہے آپ تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو کوئی توتے کی باتیں سن کر کہنے لگا کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں توتہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہنے لگا کیا تم بھی خوش نہیں ہو آخر تمہیں کیا پرابلم ہے توتے نے کہا مجھ سے خراب زندگی کیا کسی اور کی ہو سکتی ہے تم اپنے آپ کو دیکھ لو آزاد فرتے ہو جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو اور میں مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں میرے پر کارڈ دیتے ہیں مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں میں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہوں میری زندگی تو سب سے خراب ہے میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں مجھ سے تو کئی گناہ زیادہ مور اچھا ہے اس کا رنگ بھی خوبصورت ہے لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے اب کوہ سوچ میں پڑ گیا آخر میں کیا کروں ہنس بھی خوش نہیں ہے توتہ بھی خوش نہیں ہے چلو ایک بار جا کر مور سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے اب کوہ مور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا مگر مور اسے نہیں مل رہا تھا ڈھونتے ڈھونتے اسے ایک چڑیا گھر میں مور نظر آ گیا کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے اس کے خوبصورت پڑوں کی تصویریں کھیچ رہے تھے وہ مور کے قریب گیا ایک شاک پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مور بھائی کیا زبردست زندگی ہے تمہاری ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کتنے خوبصورت پڑ ہیں تمہارے لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں تصویریں کھیچتے ہیں کیا شان ہے تمہاری کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری کتنے خوش رہتے ہوگے تم یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کہنے لگا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس چڑیا گھر میں قید ہوں یہ خوبصورت پر ہی مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے میں جی بھی نہیں سکتا ہوں کووہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا کووہ نے مور سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو آخر تم کیا بننا چاہتے ہو تو مور بولا میں نے پورے زو کو دیکھا ہے سب جانوروں سے ملا ہوں سب پرندوں سے ملا ہوں سارے کے سارے جانور اور سارے پرندے یہاں پر موجود ہیں صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا ہے جو ابھی آزاد ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے میں وہی بننا چاہتا ہوں کووہ نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے تو مور بولا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کووہ ہے وہ تم ہو نہ تو کوئی تمہیں پکڑتا ہے نہ تمہیں کوئی مارتا ہے نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے جہاں دل چاہے اڑتے ہو جو دل چاہے کھاتے ہو تم سے بہتر زندگی بلا اور کس کی ہو سکتی ہے مور کی یہ باتیں سن کر کووہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی تو تم نے کیا فیصلہ کیا کووے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا بابا جی میں کووہ ہی ٹھیک ہوں میں کووہ ہی رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی وہ اپنے کووہ ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا وہ اب کووہ ہی رہنا چاہتا تھا دوستوں ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو نعمتیں جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آتی ہیں تو دوستوں آپ جو بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہ کریں زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو پیارے دوستوں اللہ تعالی کا شکر بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے یقیناً جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت میں اور برکت اتا فرماتا ہے اور جو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں خوش رکھے اللہ حافظ